اماران خان کی تقاریر پر پابندی کا نوٹیفکیشن مہتر جسٹس شمس محمود نرزا نے معاملہ فل بینچ کو بچواد جا اماران خان کے ویڈیو لنک کے ذریعے عدالتوں میں پیشی کا کیس ہائی کورچ سے آئی جی ہوم ڈپارٹمنٹ کو تیرہ مارچ کے نوٹیس جاری چیرمن پی ٹی آئی کے ریلی کے خلاف درخواست مسترد مجھے ناہل کریں یا گرفتار ہم میچ جیت چکے نوے روز میں الیکشن نہ ہوئے تو ملک میں آئین اور قانون نہیں رہے گا دفعہ 144 ختم ہو گئی ہم پھر سٹکوں پر نکلیں گے جلد انتخابی مہم شروع کرنے جا رہے ہیں اماران خان کی سینئر صحافیوں سے ملاقات میں گفت ہوئے میرے جو نوجوان ہے اس ملک کے جو یوت ہے کیا ان کا لیڈر ایسا ہوگا کیا آپ کو یہ احساس نہیں ہے کہ وہ آپ کو آگے کر کے خود وہ ٹام پہ پلاسٹر چڑھا کے گھر میں بیٹھے ہوئے اور کل جو وہ کارکن ہلاک ہوا ہے اس کی ذمہ داری کس پر اماران خان لیڈر نہیں گیدڑ ہے کارکنوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا ایک کارکن کی جان کو اندھن بنا دیا مریم نواز کا نوجوان قیادت کی تقریب سے خیطاب کہا آپ کے اپنے بچے لندن میں محفوظ ہیں ہمارے نوجوانوں کو سیاسی اندھن کیوں بنایا جا رہا ہے فراغوگی کے خلاف منی لانجنگ کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت ایف آئیے کی ٹیم ناقابل زمانت وارنٹ لے کر گھر پہنچی فراغوگی کے ملازم نے وارنٹ گرفتاری وصول کیے ملز ماں پہلے ہی بیرونے ملک پر آتے ہیں آتا مہنگا کرنے کی تیاریاں بیس کلو کا تھیلہ انیس سو بیس روپے کا تجویز دس کلو آٹے کا تھیلہ نو سو سارس روپے کا ملے گا مہتما خوراک نے نگراح حکومت کو سفار شاہ بچوا دی گندوں پر ایک سو تیم تیس ارکی سبسیڈی درکار ملو کو چونتی سو روپے فی من گندوں ملے گی انٹر بینک میں ڈالر کی بڑی جھلانگ تین روپے اضافتے سے دو سو بیاسی روپے تیس پیسے پر بند ہوا اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمت دو سو ستاسی روپے ہے میٹرو بس ٹیشن شاہدرہ کے برکی زینے خراب مزرور مسافروں کو عام دورفٹ میں مشکلات کا سامنا متعدد بسوں کے ایک سی بھی جواب دے گئے ادھر ریلوی سٹیشن پر ٹکٹین چیک کرنے کا نظام آدم توجہ کا شکار شو بی کمرشل کی آدم توجہ کے باعث ٹیکٹ چیکنگ نظام متاثر ہونے لگا دل کے مریضوں کے لیے خوشخبری نوہ سفتالوں میں فوری انجیوگرافی اور سٹنٹنگ کی سہولت مریضوں کے بربقت علاج کے لیے مانیٹنگ سسٹم تیار وزیراعلم حسن نقبی نے افتتا کیا پائنڈی انجیوکار دائرہ کار وزید کرنے کے لیے اخدامات کا حکم ورلڈ کٹنی ڈے پر جناہ ہسپتال میں سیمینار ٹیرمن وڈ آف منیجمنٹ گوھر ایجاز کہتے ہیں دکھی انسانیت کی خدمت زندگی کا میشن ہے جناہ ہسپتال میں جلد کٹنی ٹرانسپلانٹ کی سہولت فراہم کریں گے ڈاکٹر جعوید اکرم نے کہا گوھر ایجاز فاؤنڈیشن کی خدمات قابل تقلید ہیں کامران علی افسر ڈی جی سیول سرویس اکیڈمی تاجنات عمر رسول کو ایسٹی بنا دیا گیا ایم سرویسید حسطان ڈاکٹر مختار احمد کا تبادلہ ڈائریکٹر ای پی آئی تاجنات ڈاکٹر احتشام الحق ڈائریکٹر ایم آئی ایس مقدر کر دیئے گئے گنگارہ ہسپتال میں خون کی بوتلیں بیچنے کا انکشاف ہوا ہسپتال کا لیب اٹینڈنٹ گولا مرتضہ خون کی ایک بوتل ایک ہزار روپے میں بیچتا انچاس خون کی بوتلیں اور نو وائیڈ بلٹ کی بوتلیں برامت ہوں ڈی ایم ایس ڈاکٹر شاکیل چواد کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا میٹ میں ہیلتھ کے ڈیلی ویجر ملازمین دو ماہ کی تنقواہیں نہ ملنے پر سراپا احتجاج کوپر روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا نارے وازی شہریوں کو گھنٹوں مشکلات کا سامنا رہا قائد آزم انڈسٹرل سٹیٹ کے تحت گاؤں کا سیوری سسٹم خراب کہنا اور انڈسٹرل سٹیٹ کو ملانے والی سڑھ اکٹور پھوٹ کا شکار شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ریسکو کا رمضان میں بلاتات تل بجلی فاہم کرنے کا فیصلہ سہر و افتار میں بلاتات تل بجلی ملے گی تراب ٹرانسپارمرز کی تبدیلی شروع ادھر جامعہ مسرد داتا دربار میں اتقاب بیٹھنے والوں سے دخواستیں طلب سپیشل بران سے کلیرنس پرینے پر اتقاب کی اجازت ہوگی سبلہ زار کی امجد بڑھ کے قتل کیس کا فیصلہ آگیا سیشن کوٹ نے جرم ثابت ہونے پر اصد بڑھ کو سزائے موت سنا دی تین لاکھ روپے جرمانے کی بھی سزا اصد بڑھ نے پانچ لاکھ روپے کے لیے امجد کو قتل کر دیا تھا آئی جی جیل فاروق نظیر کی تاجناتی کا نوٹیفکیشن معاتل کرنے کا حکم واپس سابق آئی جی ملک مبشر کے وقیل کی مطفرک درواست کی مخاطبت کسٹمز کی شاد بانگ میں کاروائی گودام سے کروڑوں مالیت کے سمگل شدہ توپارس پکڑے گے نیویاک سے سمگل شدہ سگریٹس کے کاچن بھی ضبط کرنے گے قادری فرنیچر ہاؤس کے خلاف بگری جاری درخواست گزار کو تین لاکھ پچاس ہزار واپس کرنے کا حکم گین ٹاؤن کے جببار نے جہیز کے لیے ناقص فرنیچر دینے پر دعویٰ دائے کیا تھا گورنر ہاؤس میں زراد کے ترقی اور ٹیکنالوجی کے استعمال پر اجلاس گورنر پنجاب علیہ ورحمان شہاب گرنی محمد لطیف اللہ ڈاکٹر اکرار احمد خان کی شرکت پاکستان نے زراد کی ترقی کے لیے اصلاحات کا جائزہ گورنر بلیگو رحمان سے سویزی لینڈ کے سفیر کی بھی ملاقات ہوئی خواتین کے لیے سیفٹی ایپ فعال کرنے کا حکم خواتین میری آواز کا بٹن دبا کر کوری مدد حاصل کر سکیں گی پنک بٹن دباتے ہی قریب ترین پولیس ٹیم چند منت میں پہنچ جائے گی آئی جی پنجاب کی وزیر اعلام اس چند نقفی خبری پولیس کے شہدہ غازیوں کو بڑا عزاز دینے کا فیصلہ سونے اور چاندی کتاروں سے شہدہ غازیوں کے نام کنندہ ہوں گے سی پیوں میں لواہکین اور غازیوں کو خصوصی اعزازات سے نوازہ کیا سابق گورنے پنجاب چودی سرور کا کافٹیج میں شمولیت کا فیصلہ کافٹیج میں اہم ذمہ داریاں دی جائیں گی چودی سرور کی کافٹیج میں شمولیت کا بازابتہ اعلان اتوار کو متواہ کی صدر نون لیگ سیپل ملوک خوکر کی کارپنان سے ملاقات ملک ادنان نے آزم گارڈن میں استقبالیا دیا خوکر برادری کا سیپل ملوک خوکر کی مکمل ریمائت کا اعلان ملک تشدد کی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا ایمان خان قوم کا راستہ اختیار کرنا ہوگا کمگرزمان کائرہ کی میڈیا ٹاک ادھر پیپلز پارٹی جنہوں بھی بنجاب میں کتوں کی تقسیم پر اجلاس مختوم سید احمد محمود نے صدارت کی یونیورسٹی آف ہیلک سائنسز کی سنڈیکیٹ کا بہترمہ اجلاس وائس چانسر پروفیسر ایسن وحید راتھو نے صدارت کی شالیمہ نرسنگ کالی لاہور کی سیٹوں میں اضافتی منظوری دو نئی میڈیکل کالیجز اور ایک ڈینٹل کالیج کا الہاق ہوگا سرویسیز ہسپتال نے جلدوں کی بیماریوں سے بچاؤں کے لیے کیم قائم دوستوں سے زیاد شہریوں نے چیک اپ کروایا ایم ایس ڈاکٹر مختار اوان ڈاکٹر ساہید رفیق نے واغ کے قیادت کی پی کے ایل آئی میں بھی آگاہی واغ میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر موبی چودری ڈاکٹر آدھر منظور ڈاکٹر نومان زفر کے شکر پاکستانی نیاد کینی جیئن ڈیزنسمن ملک نویب کا لاہور چیمبر کا دورہ صدقاشی فنور سے ملاقات مہمی دلچسپی کے امور پر تباد بے خیال ملک نویب نے صدہ لاہور چیمبر کو کینیجا کے دورے کی دابت بلدیہ عزمہ لاہور کے تمام ونگز کو سمارٹ ڈیجیٹالائزیشن پر منتقل کرنے کا فیصلہ کمیشنر لاہور اور ڈیجی آڈٹ پنجاب نورت کی زیر سلارت اجراس کمیشنر لاہور لڈی اے کے ون ونڈو سیلکہ بھی اچانک دورہ شہریوں کی سخولت کیلئے احکامات جار کی سرکاری سکولوں میں داکلا مہم کا آغاز ایک لاکھ نوے ہزار بچوں کو سکول لانے کا حدف قائد اعظم اکیڈمی فار ایڈکیشن ڈیویلپنٹ میں تقریب سیکریٹری ایڈکیشن فیصل فرید سمیف لیگر افسران شریف واسا ہیڈ آفیس میں حج پورا اندازی کی تقریب ارفان افزل محمد یوسف شہزاد احمد سبتر علی کشنصیب زاہد حسین نورالن اصد حسین بھی اللہ کے گھر کی سیارت کریں گے تقریب میں حافظ اجاز رسول میا مونیر احمد محمد وسیل شریف امریکی ریجنل سیکیورٹی آفیسر کے سپی یو ہیڈکوارٹرز منامہ کا دورہ ڈی آئی جی سپی یو طیب حفیظ چیما سے ملاقات ایس ایس پی انوش مسود کی زیرے صدارت اجلاس اقبال جون اور صدر این کے انوشٹیشن افسران کے شرکت احداف پورے نہ کرنے پر سچ اجش کارفور اور الخدمت فاؤنڈیشن میں مفاہمتی یاداشت پر دستخل کارفور کی کنٹری ہیڈ عمر حبیب خان لو دی الخدمت فاؤنڈیشن کے حماد رشید کی شرکت موگیز شاہد قریشی جوڑری محمد سلیم بھی موجود تھے چکتائی لیب کی خواتین کے لیے رائیڈ ٹو ورک کی افتتاہی تقریب سی او اکتر سوہل چکتائی ڈاکٹر عمر چکتائی کی شرکت پاؤنڈ کو جو ٹائلیکٹک سکوکی دی جائیں گی الحمراہ میں مومنٹ دیکھیں مناسبت سے تقریب خاتور محتسید نبیلہ حاکیم مقصانہ گلانی خوزیا سعید اور دیگر کا اظہاری خیال گورمنٹ کالج خواتین وحدت پالونی میں پنجابی کانفرنس انوان پنجابی عدب کچ برداشت رکھا گیا پنجابی زبان کی تاریخ اور اہمیت پر مقالعہ جات پیش گورمنٹ کالج بھائی خواتین اسلامپورا کا سپورٹس کالا رسہ کشی سپون ریس چاٹی ریس کے مقابلے کشمیری سکافت کے رنگ لی بکھے لاہور کالج خواتین جنیورسٹی کے شعبہ فائن آرٹس میں نمائش ومن جے کی مناسبت سے فنبارے پیش کیے ہیں اولیمپکس کوالیفائن راؤنڈ کے لیے ومن فوٹبال ٹیم کا تربیتی کیمپ سٹی سکول گرو مانگر ٹوٹ پر تربیتی گئی پچیز خواتین فوٹبالر سکول کامیابی کے گرس سکھائے گئے یو ایم ٹی میں تین روزہ انٹر سکول مقابلے کرکیٹ فوٹبال کبڑڈی نیٹ بال سو بال کے ٹاکرے ڈاکٹر آسیف رضا نے بہترین کھلاڑیوں میں انامات تک سنگی اور جشنے بہارہ کی تقریبات جاری روستم پنجاب دنگر کے حوالے سے ریلی نکالی گئی ریلی لیورٹی چوک سے ہوتی ہوئی حفی سینٹر مین مارکٹ پونکٹری جشنے بہارہ کے فروٹس بھی کیسا تھے اے سی مارڈل ٹاؤن ساہت زادہ یوسف ایجاز مونیر سید امیر حسن کی شت